بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 6.2 کا کوسٹن نمبر 13 ہے یہ ہمیں ایک سب سپیس دی گئی ہے اس کی ہم دیمینشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم نے اس کے بیسز کی بھی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیمینشن ہوتی کیا ہے کہ بیسز کے اندر جتنے ویکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی کیا ہوتی ہے دیمینشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سب سپیس ہے اور سب سپیس میں ایکسٹو کس کے ایکول ہے ایکسٹری کے ایکول ہے اس کا مطلب اس کا جو سب سپیس کا جنرل ویکٹر ہے وہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں جنرل ویکٹر ہمارے پاس سٹوننٹس کے آئے گا یہ والا جو ہے وہ آئے گا x1 اور x2 کس کے ایکال ہے x3 کے تو اس کو آپ جو ہے وہ x2 لکھ سکتے ہیں x2 x2 یعنی کہ x3 کو بھی میں نے کیا لکھ لیا x2 لکھ لیا اور x4 یہ ہمارے پاس اس کا کیا بنتا ہے سٹوننٹس جنرل ویکٹر بنتا ہے اس ویکٹر کو ہم دیکھیں گے کہ یہ لینئر کمبینیشن میں جو ہے وہ کیسے ہم ایکسپریس کرتے ہیں it can be expressed in linear combination as it can be expressed in linear combination as اب اس کی لینئر کمبینیشن کیا بنے گی یہ ہمارے پاس ہے x1 x2 x2 اور x4 that is equal to اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سٹوننٹس x1 000 plus 0x2 x2 0 plus 000 x4 اب یہاں سے ہمارے پاس جو common آئے گا وہ کیا آئے گا x1 common ہے 1 0 0 0 ادھر سے x2 common ہے 0 1 1 0 ادھر x4 common ہے 0 0 0 1 تو اس طرح سٹوننٹس سے ہم یہ دیکھیں تو اس کا ہر ویکٹر جو ہے وہ ان تین ویکٹرز کے لینئر کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب this space is generated by the set of vectors this space sub space the given subspace the given sub space is generated by the vectors by the set of vectors کر لیں set of vectors اور اس میں اس سیٹ کے اندر جو vectors آتے ہیں وہ تین آرہے ہیں ایک ہمارے پاس یہ ویکٹر ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ تین ویکٹرز ہیں یعنی کہ 1 0 0 0 اور دوسرا ہے 0 1 1 0 اور 0 0 0 1 یہ ہمارے پاس students کیا ہیں یہ تین ویکٹرز ہیں اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ تین ویکٹرز جو ہیں وہ بناتے ہیں جنریٹر تو ہم نے کہہ دیا اب یہ تین ویکٹرز کیا ہونے چاہئے لینیرلی انڈی پرینڈ اگر یہ ویکٹرز لینیرلی انڈی پرینڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ basis ہے اور اس کی dimension 3 کے ایکل ہے تو اب لینیرلی انڈی پرینڈ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فار لینیرلی انڈی پرینڈ ہم جو ہے وہ consider کرتے ہیں کہ a b c belongs to r consider linear combination ہم جو ہے وہ consider کر لیں گے اس کی linear combination ہم consider کرتے ہیں a into یہ پہلا ویکٹر one zero 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 پھر b into یہ دوسرا ویکٹر آجے گا وہ کیا ہے zero one one zero پھر plus c یہ والا ویکٹر ہے zero 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 one is equal to zero تو یہاں سے ہم اسے simplify کریں گے تو ہمارے پاس a b c اگر تینوں جو ہے وہ کس کے equal ہیں zero کے equal ہیں تو ہم کہیں گے ویکٹرز linearly independent ہیں اگر zero کے equal نہیں آتے تو اس کا مطلب linearly dependent ہے اب bases کی یہ demand ہوتی ہے کہ وہ ویکٹرز سپینک سیٹ ہوں وہ تو ہم پروف کر چکے اب ہم نے یہ پروف کرنا یہ linearly independent ہے تو اس کے لیے b c zero کے equal آنے چاہیے اچھا اب اس کو اندر multiply کر دو تو is equal to zero zero یہ کیا بن گیا اس کو add کرو تو یہ a b b اور یہ کیا جائے گا c is equal to zero zero this implies that اس کا مطلب یہ ہے کہ a بھی zero ہے b بھی zero ہے اور c بھی کیا ہے zero ہے a b c is equal to zero which shows that the vectors are linearly independent which shows that the vectors یہ والے جو vectors ہیں the vectors are linearly independent اور linearly independent یہ vectors linearly کیا ہیں independent ہیں اگر یہ vectors linearly independent ہیں تو اس کا مطلب they form the bases یہ جو ہمار پاس vectors ہیں یہ بناتے ہیں یہ bases بناتے ہیں اور bases کیا ہے 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 forms the bases and and dimension and its dimension is 3 یہ بھی ہم لکھنا تھا کہ اس sub space کی dimension کتنی ہے اور dimension students 3 ہے کیونکہ اس کے اندر vectors ہیں وہ 3 vectors ہیں تو یہ تھا students ہمارے پاس question number 13 اس کے بعد ہم discuss کریں 14 کو نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ